موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلا سید المرسلین عزیز طلباء و طالبات مبادیات اسلام میں ارکان اسلام کے حوالے سے آج ہم روزہ کے حوالے سے بات کریں گے روزہ بھی فارسی زبان کا لفظ ہے عربی میں اسے السوم کہتے ہیں سواد کے ساتھ سوم جس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز سے رک جانا باز آ جانا اور شریع استعلاح میں صبح و صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور نفسانی خواہشات کی تسکین سے رکے رہنا روزہ کہلاتا ہے اور سوم کہلاتا ہے روزہ ہجرت کرنے کے بعد دیڑھ سال کا عرصہ گزرا تھا دس شابان دو ہجری تھی جس میں اللہ پاک کی طرف سے اہل ایمان پر روزہ کو فرض کرنے کی آیات نازل ہوئیں یہ دین اسلام کا تیسرا اہم رکن ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کی فرضیت کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَسُمْ تم میں سے جو اس ماہ یعنی ماہ رمضان کو پائے اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے تو روزہ اللہ پاک نے فرض قرار دیا ہے تمام آقل بالک مسلمانوں پر یہاں پر جو ریایت ہے روزے کے حوالے سے اس کا اشارہ اللہ پاک نے سورہ البقرہ کی آیت نمبر دو ایک سو چوراسی کے اندر دیا ارشاد فرمایا ایام مادودات روزے کے گینے چونے دن ہیں یعنی کبھی رمضان انتیس کا یا تیس کا فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيزًا تم میں سے جو بیمار ہو او علا سفرن یا حالت سفر میں ہو فَعِدَّتُ مِنْ اَيَّامٍ اُخَرْ تو پھر اسے چاہیے کہ اگر وہ بیماری یا سفر کی وجہ سے ان ماہ رمضان کے دنوں میں روزہ نہیں رکھ سکتا تو وہ پھر اور دنوں میں جب سیحت یاب ہو جائے اور سفر سے واپس آ جائے تو اپنے روزوں کو مکمل کریں اور اس کے بعد فرمایا وَعَلَلَّذِينَ يُتِيقُونَهُ اور وہ لوگ جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے اپنے بڑھاپے کی وجہ سے یا کسی ایسی بیماری کی وجہ سے جو چھوڑ نہیں رہی ہے متصل ہے اور اس بیماری کے ختم ہونے کا امکان نظر نہیں آرہا تو اس صورت میں فرمایا فدیہ تو تعام مسکین پھر ایک مسکین کا کھانا جو ہے وہ فدیہ کے طور پر وہ دے گا یعنی ایک مسکین کو دو ٹائم کا کھانا باقی فرمایا جو اس سے زیادہ دے دے تو اچھی بات ہے اور یاد رکھو کہ روزہ رکھنا جو ہے اصل میں وہ عبادت ہے اگر رکھنے کی پوزیشن ہے تو اسے چھوڑا نہ جائے بلکہ روزہ رکھنا ہی زیادہ فضیلت والا عمر ہے روزہ کا مقصد کیا ہے ہمیں اللہ پاک نے صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب تک یہ بوکہ پیاسہ رہنے کا حکم کیوں دیا اس کی وجہ کیا ہے سورہ البکرہ میں اللہ پاک نے واضح طور پر ارشاد فرمایا اے ایمان والو تم پر روزہ فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے بالوں پر فرض کیے گئے یعنی روزوں کی جو عبادت ہے یہ صرف ہم پر فرس ٹائم مسلمانوں پر فرض نہیں کی گئی بلکہ یہ وہ عبادت ہے جو ہم سے پہلے پچھلی امتوں کے اندر بھی اس کا تصور موجود تھا کیوں فرض کیے روزے کیوں رکھوائے لَاَلَّكُمْ تَتَّقُونَ تاکہ تم متقی بن جاؤ یعنی یہ عبادت روزہ جو ہے یہ اصل میں ہمارے اندر تقوی پیدا کرنا چاہتی تقوی کیا ہے یعنی نیک کام کرنے اور بدی سے بچنے کا شوق زندگی گزارنے کا ایک ایسا پیٹرن جس میں ہر قدم اٹھاتے ہوئے سوچا جائے کہ یہ کام میرے اللہ کو نراز تو نہیں کرے گا یا کسی کام کو نہ کرے انسان تو سوچے کہیں اس کام کے نہ کرنے سے میرا اللہ نراز تو نہیں ہو جائے گا اس تصور کا نام تقوی ہے اور روزہ جو چیزیں ہماری عام زندگی میں حلال ہیں کھانا پینا اللہ پاک ان کو بھی حرام کر کے ہم ایک ٹریننگ سے گزارتا ہے ایک مشک سے گزارتا ہے کہ یہ بندے جو میرے حکم پر حلال کو چھوڑ رہے ہیں تو یہ میرے حکم پر حرام کو اپنی زندگی کے اندر زیادہ بہتر اور ضروری طور پر چھوڑ دیں گے روزہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑا پسندیدہ عمل ہے صحیح بخاری کی یہ حدیث پاک ہے اللہ پاک نے فرمایا ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے اللفظ سیام سوائے روزے کے اس لیے کہ روزہ خالص میرے لیے ہے یہ خالص میرے لیے ہے کا لفظ اللہ پاک نے کیوں استعمال کیا اس لیے استعمال کیا کہ تمام عبادات میں ریاکاری ہو سکتی ہے چونکہ اس میں کچھ کام کر کے دکھانا ہوتا ہے روزے میں ریاکاری نہیں ہو سکتی چونکہ اس کے اندر نہ کرنا ہے اس لیے کہا کہ یہ خالص میرے لیے ہے وَآنَا عَجْزِ بَهِ اور اس کی جزا اور اعنام بھی میں خود اپنے دستِ قدرت سے اپنے ذاتی خزانے سے دوں گا اور بعض نے یہ بھی کہا کہ یہ آنَا عُجْزَ بَهِ ہے کہ میں خود یعنی میری رضا ہی اس کا سلح اور اس کا اعنام ہوگا دوسری حدیث پاک روزے کی فضیلت کے حوالے سے یہ ہے کہ روزے اور قرآن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور روزہ کہے گا کہ اے رب میں نے اسے کھانے پینے سے اور خواہشات سے رکا تھا تو یہ میرے کہنے کے اوپر اے باری تعالیٰ اس نے اپنے آپ کو حلال چیزوں سے رک لیا تھا اور قرآن کہے گا کہ باری تعالیٰ میں نے نمازِ شاہ کے بعد تراوی کی شکل میں اسے قرآن پڑھنے کے لیے کہا تھا اور اس نے اپنے آپ کو نیند سے روک کر قرآن کے لیے کھڑا ہو گیا تھا تو میری شفاعت اس کے حق میں قبول کر تو اللہ پاک روزے اور قرآن دونوں کی شفاعت کو ان کے حق میں قبول فرمالے گا اور روزے کا چھوڑ دینا بغیر کسی وجہ کے بغیر کسی بیماری کے بغیر کسی جینون مجبوری کے اللہ پاک کی بارگاہ میں یہ شدید ایک نقصان ہے جس کی تلافی نہیں ہو سکتی ترمزی شریف کی حدیث پاک ہے جس نے ماہ رمضان کا ایک روزہ بغیر کسی شریف مجبوری کے چھوڑ دیا تو وہ بھلے زندگی بھر بھی روزے رکھتا رہے تو ماہ رمضان کے روزے کی جو قضاء ہے اور اس کا جو عجر ہے وہ زندگی بھر کے روزے رکھنے سے بھی حاصل نہیں ہو سکتا روزہ رکھنے سے ہمیں کیا فائدے ہوتے ہیں روزے کے سمارات کیا ہیں اور روزہ رکھنے سے انسان کو کیا حاصل ہوتا ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ماہ رمضان ہمیں بدی سے بچانے اور نیکی کا ماحول دینے کی ٹرننگ دلاتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حدیث قدسی کے اندر آتا ہے کہ جب ماہ رمضان آتا ہے تو جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں شیعتین کو جکڑ دیا جاتا ہے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں یعنی ایک ماحول نیکی کا دے دیا جاتا ہے تاکہ بندے نیکی میں رغبت کریں اور پورے ماہ کی نیکی کی ٹرننگ ان کو گیارہ ماہ نیکی کرنے کا شوق دلائیں اور بدی سے رکنے کا ان کے اندر ایک جذبہ پیدا کریں ماہ رمضان ہمیں بوکھا پیاسا رہنے کی وجہ سے ایک مشکت والی جو زندگی ہے اس کا عادی بناتا ہے دنیا کی کوئی قوم ترقی کی مناظر تائے نہیں کر سکتی جب تک کہ اس کے اندر کٹھن زندگی گزارنے کا ایک سپیرٹ نہ ہو اور اس کے اندر صلاحیت نہ ہو ماہ رمضان کے اندر ان روزوں کی وجہ سے جب ہم خود بوکھے پیاسے رہتے ہیں تو ہمارے دلوں میں معاشرے کے وہ لوگ جو مالی طور پر کمزور ہیں جن کی ضروریات زندگی پوری نہیں ہوتی ہمیں ان کا احساس ہوتا ہے ہمارے دل میں غربہ فقرہ کی ہمدردی پیدا ہوتی ہے ان کی پریشانیوں کا احساس ہوتا ہے اور وہ جذبہ ہمدردی جو اسلام پیدا کرنا چاہتا ہے اپنے معاشرے کے لوگوں کے لیے روزہ اس کو پیدا کرنے کا ذریعہ بنتا ہے اور اس کی وجہ سے معاشرے کے اندر رہنے والے جو غریب و امیر مختلف طبقات ہیں ان کی دوریاں کم ہوتی ہیں اور ان کے درمیان آپس میں خوشگوار تعلقات پیدا ہوتے ہیں روزہ انسان کو روحانی طور پر مضبوط کرتا ہے ہماری جسمانی طاقت مضبوط ہوتی ہے زیادہ کھانے پینے سے انرجی لینے سے طاقت والی چیزیں کھانے سے مگر ہماری جو روح ہے وہ چونکہ مالہِ آلہ کی چیز ہے آسمانوں سے آئی ہوئی چیز ہے اس لیے وہ کم کھانے کم سونے کم بولنے اور لذاتِ دنیوی سے جس قدر ہم اپنا رشتہ کم کرتے ہیں اور ذکر و اذکار کی طرف آتے ہیں تو ہماری روح کو طاقت ملتی ہے تو ماہِ رمضان ہماری روح کو مضبوط کرنے اور روح کو طاقت دینے کا عمل پیدا کرتا ہے اور یہی ماہِ رمضان ہمیں پابندی وقت بھی سکھاتا ہے کہ صبح و بیدار ہونا ہے سہری سے اور اپنی نمازوں کی بابندگی اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک خاص وقت پہ روزے کا افطار کرنا اور تراوی پڑھنا یہ چیز ہمارے اندر پابندی وقت بھی پیدا کرتی ہے